کشمیریوں کی امیدوں کو ایک آواز دینے کے لیے سامنے آئے تاریخ حمید کرا کانگریس کی جانب سے انتخابات کی اعلان کے فورن بعد کیوں کرا کو ہی پردیش کانگریس کمیٹی کا صدر منتخب کیا گیا تاریخ حمید کرا کیسے ایک الگ نظریے کے ساتھ الگ بنیادوں پر لوگوں کے سامنے انتخابی میدان میں آئے ہیں یہ خبر کیا ہے کرا کا پارٹی کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں کتنا اہم کردار ہے چلیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں جمہ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر تاریخ حمید کرا آج کل کافی زیادہ باتچیت میں آگئی ہے اور اس کی وجہ ہے ان کی لوگوں کی بہتری کے لیے الگ سوچ اور مظلوموں کی آواز بننے کی چاہت پہلے بات کرتے ہیں تاریخ حمید کرا کی کانگریس میں اہمیت کی تاریخ حمید کرا جو جمہو کشمیر میں انتخابات کا اعلان کرنے کے چند گھنٹوں بعد ہی کانگریس ہائی کمان کی جانب سے پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر منتخب کیے گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ پردیش کانگریس کمیٹی کی پہلے کی قیادت سے پارٹی کے خود کے ورکرز اور لیڈرز کافی زیادہ خوش نہیں تھے اور لگاتار سے یہ مانگ وہ اٹھا رہے تھے کہ صدر کو بدلا جائے اور تاریخ حمید کرا کا نام بار بار سے سامنے آ رہا تھا لیڈران بھی یہی مانگ کر رہے تھے کہ تاریخ حمید کرا کو پی سی سی کا صدر منتخب کیا جائے ساتھی کانگریس کی آلہ کمان کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ پارٹی کی بھاگ دوڑ کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں دیں جو کی ذمہ دار ہو فرائز اچھے سے انجام دیتا ہو اور لوگوں کا دلی احساس بھی ہو تو اسی کے چلتے پارٹی کی جانب سے تاریخ حمید کرا کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری دے دی گئی اب جہاں پہلے جمہ کشمیر میں کانگریس کی بنیاد پوری طرح سے ختم ہوتی نظر آرہی تھی لوگ پارٹی کو البدہ کہہ رہے تھے کارکن پارٹی کا ساتھ چھوڑ رہے تھے وہیں کرا کی جانب سے پارٹی کا صدر بنتے ہی چیزیں بدلنا شروع ہو گئی بھاری تدات میں لوگوں کا حجوم پارٹی کے ساتھ جڑنے لگا پارٹی کو چھوڑنے والے لیڈران بھی پارٹی میں واپس سے شرکت کرنے لگے سینکڑوں کارکنوں نے کانگریس کا دامن تھاما اور پارٹی کی جمہ کشمیر میں بنیاد بہت زیادہ مضبوط ہوتی نظر آئی جو کی آنے والے انتخابات نے پارٹی کے لیے کافی زیادہ فائدے مند ہے بتاتے چلیں تو تاریخ حمید کرا جو کی پی ڈی پی کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ایک ہیں ان کی جانب سے دوہزار چودہ میں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو انتخابات میں ہرایا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے دوہزار سولہ میں پی ڈی پی کو الویدہ کہتے ہوئے کانگریس میں شامولیت اختیار کر لی تھی کرا کے جانب سے اپنی سمجھداری کا استعمال کرتے ہوئے ہر ممکن کوشش کی گئی جس سے کی کانگریس پارٹی کی بنیاد جمہ کشمیر میں مضبوط ہو سکے اب آتے ہیں اس پر کی آخر کار تاریخ حمید کرا کے لیے لوگوں میں اتنا جنون کیوں ہے کرا کے جانب سے ہر مذہب اور ذات کی عزت کو ہمیشہ بڑھاوا دیا گیا ہے خاص طور پر جمہ کشمیر جیسے حساس علاقے میں انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ وہ کسی دوسرے جماعت مذہب یا برادری کے لوگوں کے خلاف کوئی بیان نہ دیں چاہے وہ لوگ کچھ گلت بھی ان کے خلاف کیوں نہ کہیں پرکرا کے جانب سے کبھی بھی ان کے لیے ایسا کوئی بیان نہیں دیا گیا جو کہ لوگوں کی جانب سے کافی زیادہ سراہا گیا ہے کرا نے جمہ کشمیر کے جمہوری حقوق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی ہے چاہے وہ ریاست کے درجے کی بحالی کرنا ہو یا لوگوں کو ان کے دیگر حقوق دلوانا ہو کرا نے کشمیری عوام کی آواز بننے کا کام کیا ہے صرف کشمیری ہی نہیں انہوں نے ان سبھی مظلوموں کی آواز بننے کا کام کیا ہے جو کہ جو لوگ کئی نہ کئی کسی نہ کسی ظلم اور ستم کا شکار ہوئے ہیں اور اس بار انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ہر طرح سے لوگوں اور مظلوموں کی آواز بلند کریں گے کرا ایک وہترین سیاستدان ہے جو کہ سیاست کو کافی اچھے سے جانتے اور سمجھتے ہیں انہیں سیاست کا درجوربہ ہے جس کے چلتے ہی کانگریس کی جانب سے انہیں یہ مقام دیا گیا کرا کا نظریہ سبھی چیزوں سے الگ ہے صدر کا عودہ سنبھالنے کے بعد ان کے دیئے گئے بیانوں میں بھی انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ جمع کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار دلوانے یہاں کے لوگوں کو ریاست کا درجہ دلوانے مظلوم لوگوں کو انصاف دلوانے علاقے میں امن و سکون کو واپس لانے لوگوں کا سیاست پر پھر سے بھروسہ لانے کے لیے ہی کام کریں گے کرا کے جانب سے کئی بار ایسے سوالوں کے جوابوں کو ٹالتے ہوئے دیکھا گیا جو کی معاشرے میں بد امنی لا سکتے تھے جن سے کسی دوسری جماعت کے لوگوں کو ٹھےس پہنچ سکتی تھی انہوں نے ہمیشہ سے ہی خود پر کام کرنے اور خود کو بہترین بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے ہمیشہ سے ہی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب وہ اندخاباد جیت کر حکومت بنائیں گے تو وہ کون کون سے کام کریں گے پرکرہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پچھلی حکومتوں نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا انہیں اپنے بیانوں میں یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ ہم جمع کشمیر کا مستقبل بہترین بنانے پر کام کرنا چاہتے ہیں پچھلی حکومتوں کے بارے میں بات کرنے سے ماضی کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا کررہ کے جانب سے نہ تو یہاں کی عوام سے کوئی بڑے بڑے وعدے کیے گئے نہ ہی کوئی بڑے بڑے دعوے کیے گئے انہوں نے لوگوں کو یہ یقین دہانی کروائی کہ وہ ان کے مسائل کا حل نکال کر انہیں کم کریں گے اور دیرے دیرے ختم کر دیں گے پر انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ایک لمحے میں ہی سب کچھ سہی کر دیں گے جو کہ شاید ممکن بھی نہیں ہے تاریخ حمید کررہ کے اسی رویے کے چلتے لوگوں کا ان پر بھروسہ کافی زیادہ ہے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور ساتھی یہ بھی کہتے ہیں کہ کررہ جمعہ کشمیر میں کانگریس کو اس مقام پر لے کر جا رہے ہیں جہاں ہر کوئی اس جماعت میں شامل ہونے کی خواہش رکھتا ہے آپ کی تاریخ حمید کررہ کے نظر یہ اور کام کرنے کے طریقے کے حوالے سے کیا رہے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں